اسلام علیکم ویلکم ٹو خان کیچن آج میں بنانے جا رہی ہوں مطر پنیر کورما یہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے آپ جرور ایک بار ٹرائی کیجئے گا اور بتائیے آپ کو کیسا لگا چلیے دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے دھائی سو گرام پنیر جسے چوکور چوکور کٹ کر لیے ہیں آدھا کپ بھٹا ایک بڑے سائز کے پیاز باری کٹ کر کے فرائی کر لیے ہیں اس طرح ایک کپ مطر ایک کپ دہی آدھا کپ باری کٹے ہوئے دھنیا کی پتی ایک بڑا چمچ جیرہ پاوڈر ایک بڑا چمچ دھنیا پاوڈر ایک بڑا چمچ کشمیری لال مرچ پاوڈر یا صرف کلر کے لیے ہوتا ہے ایک چمچ تیکھی لال مرچ پاوڈر آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں پندرہ کاجو ہم نے بھیو کر فرائی کر لیے ہیں حسوے جائی کا نمک ایک چھوٹا چمچ حلدی دو بڑے چمچ بٹر بگھار کے لیے کھڑے مسالے ایک تیج پتہ دو لاؤں دو چھوٹی علائچی ایک بڑی علائچی اور ایک انچ کا ٹکڑا دال چینی دو بڑے چمچ ادرک لسن کا پیش تین باری کٹے ہوئے ہری مرچ ایک چھوٹا چمچ گرم مسالہ پاؤنا کپ تیل اپنے حساب سے تیل لے سکتے ہیں اب مکسی جار میں پیاج دہی کاجو ڈال کر باریک پیش لے اس طرح پین میں تیل ڈالیں تیل گرم ہو چکا اب پانیر کو گولڈن فرائی کر لیں دونوں طرح فرائی ہو چکا ہے اسے نکال لے تیل میں کھڑے مسالے ڈال دیں تھوڑا چلائیں اور ادرک لسن کا پیش ڈالیں پورما میں تیل تھوڑا سا زیادہ ہم ڈالتے ہیں آپ اپنے حساب سے تیل ڈال سکتے ہیں گیس دھیما رکھیں تاکہ مسالے ڈالتے وقت جلے نہیں بہتر ہے کہ سارے مسالے پانی میں مکس کر کے ڈالیں کشمیری لال مرچ جیرا پاؤڈر دھنیا پاؤڈر ہلدی پاؤڈر تیخی لال مرچ پاؤڈر اور نمک ڈال کر ایک منٹ بھونیں تھوڑا سا پانی ڈال کر بھون لیں یہ بھون چکا ہے مٹر ڈالیں بھٹا ڈالیں اور دو منٹ پکائیں پیسا ہوا پیاج کاجو دہی کا پیش ڈالیں دو منٹ پکائیں اب یہ بھون چکا ہے پنیر ڈالیں ہری مرچ ڈالیں اور اس میں پاؤنا کا پانی ڈالیں تھوڑا پکائیں اور گرم مسالے ڈالیں اور اسے ڈھک کر ایک منٹ پکائیں اب یہ پک چکا بٹر ڈالیں اور دھنیا کی پتی ڈالیں اب صرف کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے ہمارا مٹر پنیر کورما تیار ہو چکا ہے یہ بہت ٹیسٹی بنا ہے آپ اسے جرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اگر میرا ویڈیو پسند آئے تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تھینک یو فور ووچنگ